چھتیس گڑ کے بعد موڈی تیلنگانہ پہنچے نظام آباد نے پہلے سرکاری کارکرم میں حصہ لیا لیکن یہاں بھی تیلنگانہ کی چیف منسٹر کیسی آر موجود نہیں تھے اس لئے جب سرکاری پروگرام ختم ہونے کے بعد موڈی پبلک میٹنگ میں پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک راز کھولا ڈیٹیل نے بتایا کہ کیسی آر ان سے دور کیوں رہتے ہیں موڈی نے بتایا کہ ایک وقت تھا جب کیسی آر انڈی اے میں شامل ہونا چاہتے تھے انہوں نے دلی آ کر موڈی سے اس بات کی پیشکش کی لیکن انہوں نے اسے ٹھکرا دیا موڈی نے بتایا کہ انہوں نے کیسی آر سے صاف صاف کہا کہ آپ کے جو کارنامے ہیں اس کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں جا پائیں گے نہ ان کا ساتھ دے پائیں گے موڈی نے کہا کہ اسی دن کے بعد سے کیسی آر کا رخ بدل گیا ایک رہت سے کھولنے جا رہا ہوں کھول دوں سچ بتا دوں بتا دوں بتا دوں بتا دوں بھائیوں پہلے کبھی نہیں بتایا آج بتا دیتا ہوں سچ پرتیشت سچائے بتانے آیا ہوں میں آج جب ہائیدر آباد منزپل کارپریشن کا الیکشن ہوا بھارتی جنتا پارٹی چالیس پیتالیس سٹے جیت کر کے آگئی 48 کسی کو بہمت نہیں ملا کیسی آر کو سپورٹ کی جرورت تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا ہائیدر آباد کارپریشن کے چناؤ کے پہلے وہ ایئرپورٹ پہ پوری پھوج لے کر کے میرا سواگت کرنے کے لیے آتے تھے بڑیا بڑیا مالا پہناتے تھے بہت سممان کرتے تھے یاد ہے نا پھر کیا ہوا بھائی اچانک من دو گئے اچانک اتنا گسہ کیوں نکل رہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ہائیدر آباد کے چناؤ کے بعد یہ بھی تاریخ چیک کر لے میڑیا والے وہ دلی مجھے ملنے آئے بہت بڑیا مجھے شال اڑائی بہت مجھے آدھر کیا اور اتنا پیار دکھایا اتنا پیار دکھایا یہ کیسی آر کے کیریکٹر میں نہیں ہے اور پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ کے نترطوں میں دیش پرگتی کر رہا ہے ہم بھی NDA کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ ہمیں NDA میں شامل کر دیجئے میں نے کہا آگے کیا بولے ہائیدر آباد میں مونسپال کارپورشن میں ہماری مدد کر دیجئے میں نے کیسی آر کو کہا آپ کے کارنامیں ایسے ہیں موڈی آپ کے ساتھ جڑ نہیں سکتا ہے اور میں نے ان سے ہر پرکار سے مدد کرنے کا انکار کر دیا ان کو NDA میں انٹری دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد ان کا دماغ پھٹکا پھر تو وہ بھانتی بھانتی سے دور بھانگنے رہے موڈی نے کہا کی کے چندرشیخر راؤ ان سے ایک نہیں دو دو بار ملے دوسری بار ملنے آئے تو پھر سے مدد مانگی اس بار اپنے بیٹے کےٹی رامہ راؤ کی مدد کرنے کو کہا لیکن موڈی نے انہیں پھر صدروازہ دکھا دیا پھر ایک بار دوبارہ آئے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ موڈی جی میں نے بہت کام کر لیا اب میں سارا کاروبار کےٹی آر کو دے دینا چاہتا ہوں میں ایک بار کےٹی آر کو بھیجوں گا آپ جرہ اس کو آشیرواد دے دینا یہ انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا کےسی آر یہ لوگ تنتر ہے تم کون ہوتے ہو بیٹے کو راجگاہ دی دے تم راجہ مارا جاؤ کیا کیا تم راجہ مارا جاؤ کیا ارہ تیلنگ آگی جنت آتا ہے کرے گی کس کو بٹھانا ہے کس کو نہیں بٹھانا ہے باز وہ دن آخری تھا اس کے بعد ایک بار بھی وہ میرے سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے ہیں میرا پڑچھایا بھی دیکھنے کی امت نہیں بچی ان کی آپ دیکھا ابھی میں سرکاری کارکم کر کے آیا کوئی پرسٹاچاری میرے بگل میں بیٹھ کر کے میرا تاپ سہن نہیں کر سکتا ہے اس لیے بھاگ رہے ہیں موڈی نے پورے دیش کے سامنے کیسی آر اور کیٹی آر کو لے کر یہ باتیں رکھی تو جواب دینے کے لیے خود کیٹی آر آئے کہا کہ موڈی چاہیں جتنا جھوٹ بول لیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس بار تیلنگانہ میں بی جے پی کی پوری طرح ہار ہوں گی ہمیں کوئی پاگل کتا نے کٹا ہے کیا کہ NDA میں ہم جا کے شامل ہو جائے آج پورے کے پورے پارٹی آپ کو NDA کو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں آپ کو اگر آپ دیکھیں گے شیف سینا چھوڑ کے گئی آپ کو چنتہ دل یو آپ کو چھوڑ کے گئی ہے تلگو دیشم آپ کو چھوڑ کے گئی ہے شیرومنی اکالی دل آپ کو چھوڑ کے گئی ہے ساتھ ہے کون آپ کے CBI, ED, IT ان کے علاوہ ہے کون آپ کے NDA میں آج پرائیم مینسٹر یہ مانتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ بہت کلین آدمی اور باقی پورا دنیا کرپٹ ہیں پرائیم مینسٹر کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کیا ہو گیا ہمنت بسواز سرما پہ جو کیس تھا آپ کے پارٹی میں شامل ہو گئے کیس گائب ہمارے یہاں کے جو MP ہے CM رمیش اور سجنا چودری ان پہ آروپ لگائیں کیس بھی لگائیں ED, CBI, IT کیا ہو گیا کیسوں کا ناراین رانے پہ کیس کیا ہو گیا جوتی رادیتیا پہ سندیا پہ جو کیس تھے آپ کے ساتھ شامل ہونے کے بعد کیا ہو گیا اور آپ جب بات کرتے ہو پرائیم مینسٹر صاحب کی فیملی پولٹیکس ڈائنسٹی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہے کون انوراک ٹاکور دومال کے بیٹے نہیں ہیں جوتی رادیتیا سندیا کون ہے مادھاورو جی کے بیٹے نہیں ہیں کیا ہے کون جی شاہ کوئی کرکیٹر ہے کوئی بہت بڑے کوچ ہے کون ہے جی شاہ کیا آپ نے ان کو بی سی سی آئی کے جنرل سیکریٹری بنا دیا آپ جب بات کرتے ہو پردھان منتری جی سونچ کے سنبھل کے کرنا کیونکہ KCR فائٹر ہے وہ چیٹر کے ساتھ کام نہیں کرتے KCR جی کبھی بھی زندگی میں آپ جیسے لیڈروں کے ساتھ آپ جیسے پاٹیوں کے ساتھ کوئی سمجھا ہوتا نہیں کریں گے ہم پورے وشواس کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہم کوئی دلی کے گلام نہیں ہیں تیلنگانہ جنتہ آج KCR جی کو تیسری بار مکشمنتری بنانے کے لیے چننے کے لیے تیار ہے آپ کتنا بھی گلہ پھاڑ لیں کتنا کچھ بھی بولیں اور کتنے بھی جھوٹ بولیں کتنے بھی سفیج جھوٹ آپ بھولیں آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور میں آج چالنج کرتا ہوں BJP کو پچھلی بار 105 سیٹوں میں آپ کی زمانت جبت ہو گئی تھی اس بار 110 سیٹوں میں آپ کی زمانت جبت ہو جائے گی اور اس بار آپ کو ایک بھی ایم پی آپ کو تیلنگانہ سے نہیں ملے گا 36 گرڑ میں نریندر موڈی نے کاسٹ سینسس کے ایشو پر مسلمانوں کے ساتھ انیائے کا سوال اٹھایا تھا تیلنگانہ میں موڈی نے اس میں ایک اور بات جوڑ دی موڈی نے کہا کہ چونکہ ساؤتھ انڈیا کے راجیوں میں آبادی کنٹرول کی گئی اس لیے اگر آبادی کے حساب سے حق ملے گا تو دکشن بھارت کے سانسدوں کی سنخیہ کم ہو جائے گی کانگریس دکشن کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے جب آپ کہتے ہو جتنی آبادی اتنا حق اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کانگریس گوشنا کرے کیا آپ الپ سنکھےکوں کے ویروتی ہے کیا کانگریس پچھل کرے آپ دکشن بھارت کے ویروتی ہے کیا میں صدی کرتا ہوں ان کی یہ نئی سوچ دکشن بھارت کے ساتھ گورہ نیائے کرنے والی سوچ ہے یہ نئی سوچ مائنورٹی کے پیٹ میں بھی چھوڑا بھونکنے والی سوچ ہے اب ہمارے دکشن بھارت کے سبی روج جنویں جن سنکھیہ بردی کو روکنے میں بہت بڑی دیش کی مدد کی ہے اب کانگریس کا نعرہ ایسا ہے کہ جس کی جتنی آبادی اتنا اس کا حق اس کا مطلب آپ کانگریس دکشن بھارت کے سوچ سدسوں کی سنکھیہ کم کرنے کا ناٹک کرنے جا رہی ہے میں کانگریس کے نیتاؤں کو ساپ کرتا ہوں بیس کو مرک مت بناو پسٹ کرو دکشن بھارت کے راجعوں کو ٹرائنگولر کی بجائے بائی پولر کر دیا جائے فیلال تیلنگانہ میں چناوی مقابلہ بی جے پی کانگریس اور بی آر ایس ایم آئی ایم گھٹ بندن کی بیچ ہوتا ہے لیکن راجع میں جو پچھلے کچھ اپ چناو ہوئے ہیں ان میں مقابلہ بی جے پی اور بی آر ایس کے بیچ ہو رہا ہے کانگریس کی کوئی جگہ ہے کانگریس کی کئی جگہ ہے زمانت ضبط ہو رہی ہے ایسے میں بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ کانگریس کا مقابلہ سے باہر کیا جائے تیلنگانہ میں مسلم آبادی قریب بارہ فیصد ہے ہیدر آباد شہر کی چوبیس سیٹوں پر تو مسلمان نرنائک بھومی کانے بات دیں لیکن اگر کانگریس مقابلے سے باہر ہوتی ہے اور مسلمانوں کا ووٹ بی آر ایس ایم آئی ایم گھٹ بندن کی طرف جاتا ہے تو بی جے پی یہ امید کرے گی شش کریں اور پردھان منتری موڈی وکاس کے نام پر ووٹ مانگیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر